کی لیکچر نمبر نائن کی کلاس ہے اور آج کی کلاس میں ہم رسٹ وچ بنانا سکیں گے آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کلاس میں آپ رسٹ وچ تو بنائیں گے لیکن لاسٹ دے جو آپ نے لوگو کلیٹ کیا تھا یہ والا مسجد والا آپ نے اس وچ کے اندر ایزا لوگو اس کو رکھنا لے جائے بنا کر اگل رسٹ وچ کس طرح کا وہ میں دکھا دیتا ہوں اس طرح کا رسٹ وچ ہوگا اور یہ لوگو جو میں نے آپ کو کروایا تھا یہ لوگو مجھے اس رسٹ وچ میں اس جگہے پہ چاہیے اور as it is یہ رسٹ وچ چاہیے جس میں requirement کیا ہوگی اس کا جو پٹہ ہوگا وہ green کلر کا ہوگا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا پٹا کس طرح پلاسٹک سائیڈوں میں سٹیچنگ کیا رہتے ہیں دیکھا ہوگا نا آپ نے بلکل ایز اٹس اچھا جس کا جو یہ آؤٹلائن ہوگا نظر آ رہا ہے یہ بھی گرین کلر کا ہوگا یہ وائٹ کلر کا ہوگا یہ سویاں جو ہوں گی وہ گرین کلر لائٹ گرین کلر کی اور وائٹ کلر پر مکس ہوگا ٹھیک ہے یہ پورا کمپلیٹ کر کے یہ میں بنا کے دکھا رہا ہوں اس کو اچھی طرح سے سمجھئے گا کلر تو کس طرح سے بنائیں گے یہ رسٹ ووچ پورا ایز اٹس ٹھیک ہے ایز اٹس ٹھیک ہے تاکہ پریویس والا لیکچر اور آج کا لیکچر یعنی دو کلا سے مل کر کیا ایک پروجیکٹ بن جائے کیونکہ آج کے بعد سے ہم لوگ پروجیکٹ کے اوپر کام کریں گے ٹھیک ہے تو انڈیویجویلی ہر بچے نے یہ کام کرنا ہر بچے نے یہ کام کرنا ہے کوئی نہ کوئی پروجیکٹ اٹھانا ہے اور اس پروجیکٹ کے اوپر وہ چیز بنا کر دکھانا ہے ٹھیک ہے کلیئر ہے ٹھیک ہے چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس طرح کے رسٹ ووچ پر ایز اٹس بلکل بنانے کی کوشش کریں گے لیکن میں یہ لوگوں نہیں بناوں گا یہ لوگوں آپ لوگوں نے بنا کر اس کی اوپر لگانے ہو سکتا ہے میں بھی پوسیبل کہ اگر بنایا ہوا ہوتا ہو سکتا ہے میں اس کو یہاں پر کافی پیس کر دوں ٹھیک ہے تو چلے کس طرح سے رسٹ ووچ بنائیں گے ٹھیک ہے فائل پر جا کے پیس یوچول ٹھیک ہے سب کچھ بلکل ویسے اچھے یہاں پر آٹ بورٹ کی سائز کو بھی بڑا ہاتھ کے ہاتھ ٹھیک ہے ڈیٹ کرتے ہیں سوپی اور آج تھوڑا ہینگ چل رہا ہے ہمارا ہمارا ہم بات میں آٹ بورٹ کی سائز کو بڑھا لیں گے تو آج ہمارا بھی تھوڑا سا ہینگ چل رہا ہے کوئی شوری جہاں پہ دیکھ لیچے اس جب تک وہ آتا ہے کہ اس میں سے آپ کی آٹ بورٹ کی نورمل سائز میں وہی لوگا جو ایک کھول لیتا ہے لیکن اگر کہیں سے نیچے اگر بڑی ہو رہی ہوگی تو سب سے پہلے بیسے ہی ایسی کسٹرم میں ہی ڈھیک ہے ہم کسٹرم پہ ہی سب کچھ رکھتے ہیں ٹھیک ہے آہم کر دیتے ہیں نورمل ہی کیا کرتے ہیں ڈھیک ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے گائیڈ لیئر کو ایکٹیف کرنا ہے گائیڈ لیئر کو ایکٹیف کرنے کے بعد اس ویجول آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جیسے میں نے آپ سے کیا گیا کہ مجھے لوگوں کی تھیم کے اوپر چلنا ہے نا پٹے کا نظر آ رہا ہے سائیڈوں کا کلر یہ مجھے گریم شاہی ہے سب سے پہلے تو میں یہ نظر آ رہا ہے آپ کو سب سے پہلے یہ بہت جلدی سے بنا لیتا ہوں ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں سے ہم نے مرکیو ٹول پکڑنا ہے اور شپ دبا کر ہم نے اس کو شپ اور آلٹر دبا کر ہم لوگوں نے یہاں سے سینٹر سے اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کا کلر جو ہے ہم نے لینا ہے کلر فور سپور تھوڑی دیر کے لیے سلو ہے لیکن ہم اس کو کیا لے کے اب آؤٹلائن اس کی ہے میں بالکل ہی ختم کر دوں گا ہم آؤٹلائن پہ کام نہیں کر دوں گا ٹھیک ہے کلیر اس لیئر کو سب سے پہلے مجھے کرنا ہے لوگ کیا کرنا ہے میں نے لوگ تو سب سے پہلے لوگ کرنے کے لیے کنٹرول ٹو پیس کریں گے ٹھیک ہے یہ ہو گئی لیئر لوگ کرنے کے بعد کنٹرول پلاس ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے مجھے اس کی نیڈلز بنانے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اچھا یہ ایک سرکل کے کتنے کتنے angles ہوتے ہیں 360 angles ہوتے ہیں نا تو میں ساتھ ساتھ یہاں پر calculator بھی on کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ساتھ ساتھ calculator on کر کے بیٹھوں گا ٹھیک ہے تو پرسٹ اپال کیا کرتے ہیں ہم یہاں سے نیڈلز کا بلیک لے لیتے ہیں بلکہ نیڈلز بھی ہمیں کیا چاہیئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے بہر سپل یہاں پر ریٹنگل یہاں پر ہم نیڈلز بھی کیا لے لیتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے ایک کام کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہم نے جو اس کو لک کیا ہوا ہے اس کے لک کو ہٹا دیتے ہیں ایڈٹ اوبجیکٹ اوبجیکٹ میں جا کے ان لک کر دیتے ہیں اور جب ہم اس کی اوپر کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم نے کون سا اس کو سلاک کیا ہوا ہے تو ابھی پرسٹ اپال کیا ہے کہ ہمیں اس کا سینٹرلائز چاہیئے نا تو تھوڑا اس کے نیڈلز کو ہم کیا کر لیتے ہیں تھوڑا سا پتلا کر لیتے ہیں ہماری لائن چلے گی ٹھیک ہے اچھا اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس ہی کی ڈبلیکیٹ ملٹیپل ٹائم نکالنی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے جگر یہ دیکھیں سینٹر پوائنٹ نظر آ رہا ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے تھوڑا سا اور بڑا کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے روٹیٹ پکڑنا ہے ٹھیک ہے اور ڈیریک آلٹر دبا کر ہم نے کھاں کر دینا ہے اس کے اوپر ہے اس کو کرنا ہے اس کو رکھنا ہے اس سے اس سے رکھ کریں ہم نے کس کو پکڑنا ہے ہم نے سب سے پہلے ایک کام کر لیتے ہیں دیکھیں ابھی ہم نے اس کے اوپر کلک کیا ہے تو اس کا سینٹر پوائنٹ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہم 가운데 اس کے سینٹر پوائنٹ کو بنا لیتے ہیں کہ بھئی سینٹرปہ ٹھیک ہے تاکہ ہمیں بعد میں جب ہم پروجیکت بنا رہے ہو تو ہم اس کی اوپر پلس کر کے ہم اس کے ایجز کو سیٹ کر لیتے ہیں یہ ہے نا سینٹر پوائنٹ تو ہم نے اس کے سینٹر پوائنٹ کو سیٹ کیا ہوا ہے اور یہاں سے اسے اس کے بلکل بیچ میں لیا آتی اور یہ ہمارا سینٹر پوائنٹ ہے یہاں سے ڈائریک ہم روٹیٹ لیتے ہیں ہم نے ڈائریک روٹیٹ ٹول لیا ہم آلٹر دبا کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم روٹیٹ دبا کر اس جگہ پھر جیسے کلک کریں گے یہاں پر کیا آ جائے گا angles آ جائے گا تو ہمیں کتنے چاہیے angles یہاں پر 12 چاہیے کتنے چاہیے ہمیں 12 کتنے چاہیے ہمیں 360 کو divide کس سے کر دیں گے 12 سے تو یعنی کہ ہمیں کتنے کا distance چاہیے ہمیں 30 کا کتنے کا چاہیے 30 کا تو یہاں پر ہم angle کیا لکھیں گے 30 اور اس پر کلک کر دیں گے ہم copy جیسے copy کیا control 0 بار بار ہم اس کو کرتے control d ٹھیک ہے control z کر دیا ٹھیک ہے یہ total کتنے آگئے بھائی کتنے angle آگئے ہمارے پاس total 12 angle آگئے ٹھیک ہے 30 ok کریں گے اب یہ duplicate لیکن ہم نے copy نہیں کیا sorry alter دبایا ہمیں click کیا اور یہاں پر ہم نے 30 کیا ہم نے copy نہیں کیا copy کر لینا تو اس کی duplicate نکل لگی نا اب ہمیں bar wise چاہیئے control clear any problem تو اب یہ کتنے بن گئے کتنے بن گئے یہ 12 اب ہم نے سب سے پہلے کیا کرتا control 0 اب جو کا اب back ہے اب یہ جو ہم نے ایک تو بنا لیا ہے اب ہم نے 12 بنی اس کو ہم نے جو ہمارا جو back ہے اس کو ہم نے control 2 سے کیا کر دینا lock کر دینا اور یہ جو لائنے بنی بھی ہے نا یہ والی اس کو ہم نے کیا کر دینا ہے کنٹول جی کیا کر دینا ہے کنٹول جی ٹھیک ہے گروپ کر دینا اب گروپ میں اس میں چھوٹی چھوٹی لائنے لائنے سیکنڈ بھی تو ہوتا ہے نا کیا ہوتے سیکنڈ تو ہمیں سیکنڈ بنانی ہے تو ہم ہم ہی کیا کرنا پڑے گا اب ہم لیتے چھوٹ آسا اور ہم کون سا کلر کرنا ہے ہم یہ سیکنڈ کلر ہم یہاں سے پتلا سا وائٹ لائن لینا ہے پتلا سا یہاں سے آپ اس کو وائٹ کلر لینا اور اس وائٹ کلر کو دول کلک اور اس وائٹ کلر کلر کتنے چاہیے ہمیں اب دیکھیں اس کی اوپر رکھ رہے ہیں تو وائٹ کلر 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 چاہیے کتنے چاہیے ہمیں 60 چاہیے ن وہ کوئی بات نہیں ٹھیک ہے ن تو ہمیں 12 چاہیے ن چاہیے ہمیں 38 چاہیے 48 چاہیے کتنے چاہیے 48 لیکن ہم رہے لیں گے 60 وہ delete کر لیں کوئی issue نہیں تو اس کے لئے بھی ہم کلکولیٹر کلے کلے گیا ہمارا calculator ٹھیک ہے ہم 360 کو ٹھیک ہے کتنے چاہیے میں 60 چاہیے ن غالبا 5 ہوگا i think is 6 ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے alter دبا دیتے ہیں اس کو کلک کرتے ہیں rotation کو اور یہاں ڈیریک کلک کریں تو ہمیں کتنے کا چاہیے کیا 6 کا چاہیے ن تو ہم یہاں سے مٹا کر 6 کا کرتے اور یہاں کو ٹھیک ہے کو پی دے دیا ماشا آخر سیلیکشن آپ نے رکھی اس کو alter دب آیا آخر ٹھول پہ کلک کیا اور آپ نے کلک کیا آپ نے 90 ڈگری ہے ن اگل آپ نے اس کو کیا کر دیا سکس دیں گے سکس دیں گے سکس دیں گے ن کوپی ماشاءاللہ یہ کہاں جا رہا ہے یہاں نیچے آرہا ہے کنٹول ڈی پریس کر لے آپ یہ کیوں پرابلم آرہا ہے ہم کام کر تے اس کو پکڑ کے تھوڑ دیل کے لئے بھا لے دیں گے دیکھ لیجی باز اگر اس طرح سے ہو سکتا ہے یہ دیکھیں باز اگر یہ بھی پرابلم آ سکتی ہے یہ دیکھیں باز اگر یہ بھی پرابلم آ سکتی ہے ہم اس کی روٹیشن لے رہے روٹیشن اور آلٹر دبا کر رہے اس کو یہاں پر ٹھیک ہے اب یہ اس ڈگری پر گھم آ رہے وٹ ریزن ٹھیک ہے کس ڈگری پر گھم رہا ہے اور یہ اس کی ڈبلی کیٹ بھی نہیں نکال رہا کیا وجہ ہے ہاں ہم نے اس کی کیلکولیشن غلط تو نہیں کر رہ ہے یہ دیکھ لی چک ایک دفع کہ ہم اس کی کیلکولیشن غلط تو نہیں کر رہے ڈیوائی یعنی 360 کو ہمیں کیا چاہیے 360 ڈیوائی بھائی کیا چاہیے ہمیں 60 چاہیے equal تو ہم صحیح تو کر رہے ہے یعنی ہمار distance 6 تو ہونا چاہیے لیکن یہ یہاں کیوں بھیگ رہا ہے ٹھیک ہے ریفلیٹ پہ کر رہا تھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بھی ہو جاتا ہے ہم روٹیٹ پہ کلک کر رہے تھے آلٹر دبا کر ٹھیک ہے 6 ٹھیک ہے کنٹول دی آگیا ٹھیک اب اس کو آپ پکڑے اب واپس اس کو یہ آپ نے بہار رکھا تھا اس کو آپ انٹر کر لیں انٹر سینٹر لائز کیسے کریں آپ اس کو سینٹر لائز کیسے کریں یہ نئی چیز سیکھ ٹھیک آپ ان کو کریں گے آپ اس میں سیک کیا کریں گے آپ مجھے کیسے پتہ لائز ہو تو آپ کیا کریں گے یہاں سے آپ کریں گے سیک وینڈوز کہاں جائیں گے آپ الائن آپ نے اس کو دونوں سے سینٹر لائز یہاں سے بھی سینٹر لائز ٹھیک ہے اور یہاں سے بھی یعنی ہوا اچھا ایک چیز اور مزی کی بات ہم سے بہت بڑی غلطی ہوگی یہ الگ الگ ہے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کنٹول آ رہا ہے سمجھ میں اب آپ اس کو لے کر آئے اب ذرا آپ سیکشن کریں کنٹول z یہاں ساب در سینٹرلائز کریں اور ہو گیا سینٹرلائز ہو گیا سینٹر اب آپ کیا کریں کنٹول z اب یہاں سے دیکھیں کنٹول z کر کے اب یہ سب سے پہلے یہ اوپر والا جو ہے اس کو آپ کیا کر دیں ان گروپ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا سب کو کر دیں آپ نے دی 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 سیمپل کنٹول z ایسی دانا اب یہ گروپ دانا گرین والے پہ کلک کرنا آپ نے بلکہ یہ صور کس کے جب والے پہ کلک کرنا رائی کلک کر دی نا آپ نے ان گروپ کرنے کے بعد سب کیا کر دی نا آپ نے اپنے اپنے اوپر بھی رکھا کم کی دی گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کلیئر اچھا اب یہ بنا لیا آپ لوگوں نے کلیئر یہ کمپلیٹ ہو گیا یہ پورچن اچھا اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں کرنا یہ ہے یہ نظر آ رہ ہے جو ہم نے اس کو لوگ کیا کرتے ٹھیک ہے کلیئر سب کو پکڑ گئے ہم کیا کر دیتے ہیں کنٹول جی ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو گروپ کر رکھا ہو ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آجاتے ہیں ہم نے کیا بنانا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا لینا ہے ایک ریٹنگل ٹھول آپ نے سب سے پہلے آپ نے ڈیریک سیلیکشن ٹھول پکڑنا ہے یہاں سے سیلیک کرنا ہے اور یہاں سے ٹھوڑا سا اندر لے کر آنے یعنی اس کو کتنی دفعہ اندر لے کر آئیں گی یہ دیکھ لیں آپ چٹکے دیکھ دوبارہ سیکھ کر دیں وائن ٹو ٹھری ٹھائم اس کو لیف سائیڈ سے اور ٹھائم اس کو رائٹ سائیڈ سے وائن ٹھو ٹھر اس طرح سے آپ کے ٹائیو بنتے ہے اس طرح ٹائیو بنا سکتے گھوڑ سے دیکھے گا اس کو تین دفعہ لانا ہے وائن ٹو ٹھری اور اس کو نیچے سے وائن ٹھو ٹھری اس کا بھی آپ نے کیا کر نا ہے ایڈ ایڈ سیکشن ٹول لینا اس باقی یہ خود زیادہ نہیں اس طرح اب یہ آپ نے بنا لیا اب اس کے اوپر کوئی ڈیزائن دینا چاہتے آپ کیا دینا چاہتے ہیں آپ نے یہاں سے اور یہاں سے کلر سپوز آپ نے کر دیا اور آپ نے یہاں سے لے کر اس کو تھوڑا سے یہاں تک رکھ آپ نے شیف کو کیا اور اس والے کو hold کیا آپ آگئے کہاں پر شیف بیلڈر شیف بیلڈر میں آپ نے آلٹر پریس کیا اس کو ڈیلیٹ کر دیا اور اس یہ دیکھ چاہتے یہاں پر اور دینا چاہتے مطلب اور دینا چاہتے تو کنٹول پلس کیا ہم نے ایک ریٹ اگل وائٹ کلر میں ڈیفائن کیا سوری اس کا بھی کلر وہی ہو جائے گا چھوٹا سا زیادہ نہیں چھوٹا سا ریٹ اگل آپ نے یہاں ڈیفائن کیا آلٹر پلس کیا یہاں سے دیکھیں ڈیریک سیلیکشن ٹول ہلکا سا یہاں سے ایک منٹ دیکھیں ہلکا سا آپ باہر نگال لیں اس کو بھی یہاں سے اس طرح سے باہر نکال اور اس کو بھی اس کو چاہیں تو کوئی ایک دیزائن بنا لیں جیسا آپ کا دل چاہے اس کو اٹھا گئے یہاں پر جیسے یہ ایک دیزائن بنا ہو اس کو یہاں نیچے رکھ اس کے اندر کلر کرتے آپ کون سا وائٹ کلر کرنے کے بعد شیف کو ہول کر اور اس دوبارہ دبا اور اس پہ کلک کر دیں اور یہاں سے اب یہ دیکھیں بن گیا بن گیا ایک design اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے تمام کو آپ نے سلیک کر نا ہے اور کیا کر دینا ہے کنٹول جی آلٹر دبا کر ایک duplicate نکال ہے باہر کی طرف ٹھیک ہے اور تھوڑا سا چھوٹا کر دیں یہاں سے یعنی یہ pin ٹھیک ہے اور اس طرح سے ٹھیک ہے یہ pin کو اگر آپ پھر سا یوں rotate کر دیں اس طرح سے کلر اور اس pin کو کیا کر دیں اس طرح سے یوں اس طرح سے کنٹول پلاس کر لیں اس طرح سے یوں اس طرح سے بیچ میں رکھ دیں کوئی ایشو نہیں ہے اور اس کے بیچ میں یعنی ان دونوں کے بیچ میں یا یوں رکھ دیں چل اس کو اس طرح سے نکال اب آپ کے سامنے یہ بیچ میں آ رہا ہے اس کے بیچ میں ہلکا سا سرکل لیں اور ہلکا سا کے بیچ پر اور اس سرکل کا کر چلیں یہ ہی رہنے لیں اب یہ سرکل بنا لیا آپ بیچ میں اس کو رہنے کوئی اشو آپ کیا کریں کنٹول مائنس یہاں سے ان دولوں کو سلیک کریں کٹول جی اور اس کو اٹھا کر کہا لے ہے اب میں اس کو بیچ پر لے کر آ رہا ہوں سیم کلر ہو رہا تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے اس کو تھوڑا ڈار کر لیتے یہاں ڈائریک سلیکشن ٹول پکڑ اس کو کلک کرتے اور اس کا کلر کیا کر لیتے ہم نے آپ کلر کیا کر لیں کہ اس پہ کلر اٹھانا ہے اس پہ کلک کر دینا ٹھیک ہے اب آپ اس کو لا کر یہ سے بیچ کر رہے کیونکہ میں اس کا بی کلر ایک میرٹ اور یہاں سے چھوٹا کر نا ہے پھوڑا سا شیف دبا کر اس کو چھوٹا کر تو یہ آگیا سیٹ ہو گیا اور اس پہ سے جدر سے بھی آپ نے کر لیں کلر کلر کر کر کلک کر کر اور پھر سیلیکشن ٹور اور اس کو پھل کر آج اب آپ نے کیا بنانا ہے جیس سیٹ ہو گیا نا اب آپ نے ایک ڈیڈلز بنانا ہے وہ کس طرح سے بنائیں گے وہ بھی سیم اس اس ترہ یہاں سے جلدی سے ایک ریٹ اگل لے لیں چیئے اگلی پر بھی سیمپل سا ریٹ اگل لے چیئے یہاں پر بھی ویسے ہی اس کو ان شوٹ ذرا جس اس کو بھی اس کو کچھ نیچ رہیں اس کو بھی نیچے سے وائن ٹھیک ہے اور اس کو بھی چھوٹا کر لیتے چلے اس کو یہاں سے چھوٹا کر لیتے ctrl z ٹھیک ہے اور اور یہاں سے اس کو بھی تھوڑا سا اور اس کو کلر کون سا دے دیتے اور کلر دیتے نبل کل اور کلر اور اس کو بھی اٹھا کر ctrl مائنس اس کو اٹھا کر کہا رکھ دیتے اچھے ایک چیز اور رکھ یہ ابھی میں تقریباً یہ کمپلیٹ کر چکا ہوں ٹھیک ہے کنٹول پلس اس کو اٹھا گر آپ کہاں لے ہے اس میں کام اور بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو سمپل لگ رہا ہوں آپ اس کو بنا لگ ٹھیک ہے ابھی جیسے میں اس نیڈلز کو کہا رکھا ہوا ہے یہ چھوٹا بڑھڑا ہے نا یہاں سے سکتشن ٹول پکڑا میں نے سپوز اس کو اس کے ساتھ ملایا ٹھیک ہے اور اس والے نیڈلز کو میں یہاں پہ لگ رہا ہوں اچھا اب میں چاہتا ہوں یہاں دیکھیں یہ جو میرا باکس یہ مین باکس جو ہے میرا ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑا جیسے یہ مین باکس ہے جیسے یہ لائن ہے اور یہ سلیک تمام یہ آپ سلیک ہوئے ہوئے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں سب سے پہلے ایک کام کرتا ہوں پہلے اس نیڈلز کو سیٹ کنٹول مائنس سے اس کو دائب کرتا ہوں میں اور اس نیڈلز کو سلیک کرتا ہوں یہاں دیکھیں اس نیڈلز کو سلیک کرنے کے بعد یہاں سے میں کیا لگاتا ہوں اس کے اوپر سیمپل روٹیٹ اور یہاں سے اس نیڈلز کو اپنی مرسی سے کہیں بھی موگ کر سکتے جیسے مجھے یہاں موگ کروان ہے ہو گیا اچھا اب میں سب سے پہلے کیا کروں گا دوبارہ دائرک سلیکشن ٹھول سے اور اس کو یہاں پہ لے آتی میری requirement کیا تھی یہاں سے تو تھوڑا سور اور یہاں سے نیڈلز سیٹ کر دیتے ٹھیک اچھا اب میری requirement یہاں سے problem کیا آ رہی ہے کہ یہاں سے میں کروں گا اور اس کو تھوڑا سو پڑ لوں گا تھوڑی دیر کے لئے اس کا outline جو ہے دار گری کیا کر لوں گا میں دار گری اس کی outline اور اس کا جو فیل کلر دوں گا وائی چونکہ مجھے وائی دی جائی ہے اچھا وائی کے اوپر کیا کرے گا میری نیڈل سے وائی کیا ہو جائے گا تیلی ہو جائے گا تو میں وائی نہیں کرتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے سپوز کریں میں اس کو کیا کر لیتا لیکن جب فائنل کروں گا اس کے اوپر اس کے بعد میں کیا کروں ہمارا تیار ہوگیا بیچ کا آپ نے یہ لوگوں کو بنا کر آپ نے کہا رکھنا ہے آپ نے یہاں پہ رکھنا ہے نیچے لکھنا ہے نیچے آپ نے کوئی بھی دینا ہے مدینہ یا کچھ اس طرح سے آپ کو سمجھ میں ہے آپ نے اس کے بعد آپ نے یہاں دیکھیں آپ نے سب کو سلیک کر نا ہے کنٹول جی سے گروپ کر دینا ہے اور یہاں سے اٹھا کر اس کو کہاں رکھ دینا ہے یہاں پہ فیلال سائیڈ میں لگتے اب اصل جو چیز بنانی ہے مجھے اب بنانا ہے مجھے کیا اس کا پٹے بنانے سمجھے کہ پٹے کس طرح سے بنانے پٹے بنانے کیلئے سب سے پہلے تو مجھے اس کا alignment کرنا ہے دوبارہ سے کنٹول آج یہاں سے دیکھ پٹے ہوں گے دارک گرین کس کس کلر ہوں گے دارک یہاں سے ہم نے کیا ہم نے یہاں سے واپس اس پہ آئے پھر کلر کو ہم نے کلر کو آف کیا پھر کلر اور یہاں سے ہم نے لے لیا ٹھیک شیف اور آلٹر دب آ کر ہم نے یہاں سے اس کو پڑا کر لیا پٹے بنانے کیلئے سب سے پہلے پٹے ہمیں کیا بنانے پٹے کا باکس بنانے کیا بنانے پٹے کا باکس بنانے کیلئے سب سے پہلے یہاں دیکھے گا یہاں سے لے لے آپ اور اس سرائٹ انگل کو یہاں پر اس کے ساتھ اس طرح جہاں پر اس سرائٹ انگل کا نظر آرہا ہے کونہ اس کونے کو آپ کیا کرنا ہے اس کونے کے ساتھ ملانا ہے ٹھیک ہے یہاں دیکھیں یہ کونے اس کونے کے ساتھ آگے نکالنا ہے اور آپ نے یہاں سے اس طرح اس کونے کے ساتھ ہی آپ نے دونوں آپ چاہتے ہیں دونوں سینٹر میں ہے یا نہیں تو اس کے لئے آپ کیا کریں گا آپ یہاں سنٹر کریں گے اور سنٹر کرا کے یہاں یہاں سے آپ نے کیا لینا ہے کیا لینا آپ نے شیف ٹو لینا اور اس کو یہاں سے رو کر دینا یہ دونوں مل گئے بن گئے پٹے اچھا اس کے بعد پٹوں میں چاہیے پٹوں میں پٹے کا نظر آرہ ہے اس کے گی بنانا ہے ہم سب پہلے دوبارہ س ریٹنگل ریٹنگل لے یہاں سے لے یہاں تک دیپ کتنا دینا ہے اس کا color change کر لیں تاکہ آپ لوگ اور زیادہ اچھی طرح سمجھ ہے جیسے ہم نے یہ color کیا اس کو alter دوائے control minus کر آکے alter دوائے جس کو ہم نے لاکر سیم اس طرح دونوں کا highlight کرنا کیا کرنا ہے سینٹر اور ڈسٹریبوشن اچھا ڈسٹریبوشن اس طرح سے آ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے ایک منٹ اچھا یہ پٹہ مکس ہو رہا ہے نہیں اچھا یہ پٹہ مکس نہیں ہو آئیس ٹھیک ہے یہ والا پٹہ مکس ہو چکا ہے لیکن یہ والا پٹہ اس وقت مکس نہیں ہے اس کے ساتھ خیر ہے ہمیں کیا کرنا ہے اس کا گیپ بنائے سٹریلائزم کر چکے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے بھی دوبارہ سے ہم آتے شیپ بیلڈر آلٹر دباتے آلٹر دمانے کے بعد اس کو یہاں سے کلک کر دیں بن گیا گیا اور اسے اس والے کو کس کے ساتھ کس کے ساتھ شیپ بیلڈر آلٹر دبا کر کلیر دونوں طرف سے بن گیا اچھا ایک چیز اور یہاں پر یہ تو ہمارا تیار ہوگی اب اس کے اوپر جا کے رکھیں اس کے بیک پہ جا رہا ہے تو ہم اس کو کھا کر لیتے تھوڑا سا اس کو رائٹ کلک کر کے ایک منٹ ٹھیک تھوڑا س رائٹ کلک کر کے رینج میں جا کر لیتے رینج ٹو فرن اب اس کو جا لائک یہاں پہ رکھتے ٹھیک تو اگر ہم اس کو پٹے کو چھوٹا کرنا ہے تو ہم یہاں سے شپ کے ساتھ چھوٹا بھی کر سکتے اور یہاں سے اپنی ترکیب سے سکتے یہاں سکتے ٹھیک ہے یہ پٹہ ہمارا تیار ہو گیا ہے لیکن ہمیں کیا کرنا ہے اب سب سے پہلے اس بیلٹ بنانے کے لئے ہم کیا کریں یہاں سے ہم آتے ریٹنگل ٹول لیتے اور بیلٹ بھی ہمارا گرین گلر ہو گا گا یہاں سے ہم کلک کرتے اور دباتے ہو جیسی ہم نے بیلٹ دیفائن کیا ہے یہاں سے دیکھ جیسی ہم نے بیلٹ کو دیفائن کیا ہے تو یہاں سے آلٹ دبا کے اس جگہ پہ سیٹ کرو آتے اور اس یہاں پر کیا ہوا ہمارا جو آٹ بورڈ چھوٹا پڑ گیا ہے آٹ بورڈ چھوٹا پڑ گیا تو ہمیں اس آٹ بورڈ کو بڑھانا ہے تو ہم کیا کریں گے کلک کریں اور یہاں سے آجائیں کیا آٹ بورڈ چھوٹ کٹ کیا کنٹو کلک کریں اور یہاں سے آٹ بورڈ یہاں سے مزید نیچے چھوٹا کر کر کلک کر کر اس کو یہاں سے بیل بیل بڑا کیا ہوا ہے اس بیل کو بڑا کیا اس بیل کو ہمیں کیا کرنا ہے نیچے اس طرح سے اس کو کرنا کس طرح کریں گے ہم دکھائیں گے کنٹو آر سے یہاں سے کلک کریں گے کلک 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 کسی ایک کو کلک کرنا کلک کرنا کلک 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 گائیڈ اس سے پہلے کام اور کل لیجے گا آپ نے اس کا پٹا بنا ہے آپ کے لئے اس ہی پٹے کی دوپلک آلٹر دبا کر یہاں پہ رکھ رکھ گا پہلے ہم دیکھ لیتا کنٹول پلس اس پٹے کو جب گھر سے سٹوئنٹ دیکھے کب میں کرنے ہو کیا حوال سب سے پہلے آپ نے کنٹول پلس یہاں سے آپ نے پوائنٹ ٹول لینا ہے آپ نے یہاں پر ایک انکر لگانے اور ایک انکر کہاں لگانے یہاں پر اس کے بعد آپ نے سپل کیا کرنا ہے آپ پکڑنا ہے آپ نے شف دبا کے اس کو تھوڑا سا اس طرح سے لے کر آ مسجد ہوں گے تو شف دبا کر اور ایک ہو لے یہاں سے ٹھیک ہے اب ہاں تھوڑا سا کوئی یشو نہیں ہم دیکھ لیتے ہم مطلب یہ تھوڑا سا اور اندر کی طرف جائے گا نا کلیر اب ایک ہو ہے ٹھیک ہے آپ کر لی جگہ کوئی یہ اب یہ آپ کا اب یہ پٹہ تقریبا بن چک ہے اچھا اب اس پٹے پہ ایک کام آپ نے اور کر نا ہے ٹھیک ہے نہیں سراغ سے پہلے پٹے کے سائیڈ میں ایک اور ہوتا ہے وہ کیسے بنائیں گے آپ جسی پٹے کے اوپر کریں کلک 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 کریں کسی پٹے کو کلک کریں کہاں جائے آپ object object میں کیا لکھا ہے path اور یہاں پر کیا لکھا ہے offset path کہاں پہ کلک کریں آپ ٹھیک ہے آپ لکھ لیں اس کے اوپر offset path کہاں سے object path اور offset path آپ کلک کریں جیسی کلک کریں یہاں سے دیکھیں یہ پٹہ کچھ اس طرح سے ہے یہاں پہ بعد اس کے scroll کریں تو دیکھیں پٹہ کچھ دیچے پٹے میں کچھ نہیں آرہا دون کی طرف کریں پٹے پٹے میں کوئی چیز نہیں پڑھ نہیں کوئی اچھ یہ اپشن یہ دیکھیں تھوڑا سا بڑا کیا آپ نے یہاں پہ آپ نے کلک کر کے تھوڑا سا پی ویو کلک کر کے آپ کریں گا تو اس طرح سے ہوگا یہاں پہ جیسی آپ نے اس کے سٹوک کا کلر آپ نے سلیک کر لیا نا اوکی ٹھیک ہے اب آپ نے اس کی سٹوک کا کلر لینا وائد کر لینا یا یلو کر لینا کیا کر لینا سٹوک کا کلر کر لے پای نظر آ رہے لیکن یہاں پر جیسے ہوتا ہے سٹیچ کیا اس طرح سے ہو تو زیادہ بہتر ہے تو اگر اس کو سٹیچ میں بنانا ہے تو ہم کیا کریں گے دھاگئے نمہ سٹیچ چاہیے تو کیا کریں گے بتائیے وینڈوز میں جا کے کہاں جانا پڑے گا جانا پڑے گا اس ٹوک میں جانا پڑے گا اس ٹوک کی سائز کر دوں گا میں 4 چلے ٹو لے لیتے اور یہاں سے ڈیش پہ کلک کر دیں اور ڈیش پہ اس کے سٹوک کا کلر سائز بھی کیا کر دیں گے ہم ٹو کر دیتے اور یہاں سے بار کلک کرتے تو نظر آ رہی ہے آیا سمجھ میں اب دیکھیں یہاں پٹا کس طرح ہے کنٹول مائنس آپ کس شور ہے کس طرح سے پٹا اچھا اب اس کے اوپر آ جاتے اس کے اوپر کام کرتے اب اس میں کیا چاہیئے ہوگو اگر بنانا ہے تو وہ کس طرح سے بنائیں گے یہ بھی دیکھ لیں چھوٹ کی بنا آج یہاں سے مجھے آرٹ بورٹ یہاں اس کو تھوڑا سا چھوٹا گر لیتا ہوں کیا کر لیتا ہو تھوڑا سا چھوٹا گر جیسے اتنا اب مجھے کیا کرنا ہے یہاں سے آرٹ بورٹ کلک کریں اور یہاں سے اس کے اوپر اچھا کیا اس پٹے کو بنانے کیلئے سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں یہاں سے ریٹنگل کو یہاں سے ہی میں یہاں سے اس طرح سے ڈراؤ ہو گئی یہاں سے دونوں طرف سے ایکوال کر لیجی ایکوال ہو گیا دونوں طرف سے ایکوال کرنے کے بعد اوپر کی دور بھی بھی کو آلٹر دبا کے اس کی ڈبلی کے نکال لیجی اور اس کی ڈبلی کے کلر کیا کر لیجی آپ پھر دوسرا سپورٹ آپ سلور کر لیجی اچھا اس کے اوپر آپ کی اگر لیجی پٹے کو یہاں سے پٹے کو یہاں سے چھوٹا گی دی 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 اگر سا آپ اس کو گاڑ دیں پٹہ آگیا آپ کے پاس آگیا پٹہ پٹے کا سواد بھی آپ نے بنانا ہے یہاں سے آپ آجائیں یہاں سے راؤنڈ کر دیں اس طرح اس کو اٹھا کر اس کے بیچ میں سپوز م رکھ ٹھیک ہے اب اس کو بھی کیا کرنا ہے آپ دونوں کو سلیک کرنا ہے اور یہ پٹے آلٹر سے اس پہ کلک کرنا ہے اور اس ہی کو تھوڑا سا پتلا کر لیں اور یہاں سے چھوٹا کر لیں تو آگیا آپ کا بیلڈ ہے آپ کا بیلٹ بھی آگیا کلیر اینی پرابلم بیلٹ بھی آگیا اچھے اس کی میں ٹھیک ہے کلیر اس بیلڈ کو یہاں سے دیکھیں اس بیلڈ کو میں نہیں کر رہا آپ لوگ لائنے بنانی ہے تو یہاں پر آپ لوگ اس بیلڈ کو بھی یہی پر میں بنا نہیں رہوں اچھا اب مجھے یہاں سے غور سے دیکھیں اب مجھے اس کی سب سے امپورٹن چیز تھی چابی بنانی چابی کیسے بنائیں چابی بنانی کیلئے میں کیا کروں گا یہاں پر چابی بنانی کیلئے کیا کروں گا میں یہاں سے لوں گا میں ایک راونڈ ریٹنگل گرین کلر پہ اور اس کو یہاں سے ڈروپ کرو ٹھیک ہے اس طرح سا آپ چاہے تو اس کو گیپ دے دیں اس طرح لگ رہا ہے یہ اچھا اس کے بعد کلر سنجھ کر لیجے کلر سپور نا اب اسی کو آلٹر دبا کر اگر آپ اس کی ڈبلی کے نکال لیں گے کنٹول ڈی کریں گے کنٹول سیرو آرہے باکسز اس کو سیٹ کر لیجے چاہ بھی بن چکی ہے یہ اس کو مزی چھوٹا کر گے اور اچھا بنا لیجے اب یہ watch ہمارا تقریبا complete ہو چکا ہے کیا ہو چکا ہے complete ہو چکا ہے watch اب اب آپ کی پاس یہاں پر options آ چکے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اب آپ اس کو ungroup کر دیجے کیا کر دیجے آپ کر دیجے رائٹ کلک کر 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 دیجے ungroup ungroup میں سب سے پہلے یہ ایک الگ گروپ اور سب سے پہلے سپوز کلی کوئی issue نہیں اس کو life black ہوا ہے نا چلے صحیح ہے black ہی رہنے کوئی issue نہیں آپ فائل پہ جائیں اس کو پہلے save کر لیتے سواج کو ٹھیک کر لیتے ہم سیف کر لیتے ٹھیک ہے جہاں پہ ہمارا illustrator work ہے watch کے نام سے نے اس کو سیف کر لیا ٹھیک کلی اچھا اب جو لوگو میں نے ڈیسائن کیا تھا وہ لوگو میں یہاں پہ لے کر آنگا اب لوگو کس طرح سب سے پہلے کہا جائے ہی پر open اور میں نے لوگو کس ہے سیف کیا ہو ہے میں نے لوگو سیف کیا ہو ہے تی رائب کے اندر ٹھیک illustrator top illustrator اور یہاں سے کس نام سے select کیا تھا i don't know مجھے آج بھی نہیں selection paint tool flag milag open ٹھیک ہے اور یہ لوگو ہے نا یہ لوگو الگ ہے اور یہ لوگو سب سے پہلے دبل کلک لوگو اور کلر میں کر لیتا ہوں white ٹھیک اور لوگو کے ساتھ میں نے کلک کیا اور کنٹول g پریس کر دیا اچھا ایک ساتھ نہیں ہے سوری مازرت کے ساتھ ٹھیک ہے ان سب کو ایک ساتھ مجھے select کرنا پڑے گا سوری تھوڑا سا مجھے اس کو خراب کرنا پڑے گا یہاں سے لے کنٹول g اب ذرا میں دیکھیں ایک ساتھ highlight میں نے edit پہ جا کر کیا کرنا ہے no دیکھیں control w سے no کیا تو آپ control b سے کیا کر دیا میں paste یہاں سے stress watch کو چھوٹا کرنا ہے control پلس کرنا آپ نے کیا کرنا ہے اس لوگوں کو چاہے تو آپ یہاں پر اس جگہ پر یعنی اس طرح shift اور alter دبا کر shift اور alter دبا کر بلکہ اس طرح چھوٹا کر لیں چھوٹا کر کے یہاں پیچ میں اس طرح سے رکھ لیں اب یہ دیکھیں کلیر ہے آگیا یہاں پر اور آپ اس کے نیچے کوئی ورڈ لکھنا چاہتے تو آپ اس کے word text لے کر آپ لکھ دیکھیں جیسے میں ٹھیک ہے کوئی بھی ورڈ لکھ کر تو یہ control 0 کر کے آپ control minus اور tap 2 دفعہ f control r سے highlight کریں ٹھیک ہے ایک دفعہ f دفعہ control 0 کیا ہوگا response complete ہو گیا اس طرح ہمیں لوگوں آپ پورے crisp watch بنا گر دکھائیں سکون سے بیٹھ کے آج خلاس ختم ہونے تک مجھے response بنی بھی چاہیے کوئی بھی چیز پوچھ نا ہے تو سکتے آج کی کلاس پہ ہی تک تک